اگلا چپٹر ہم دیکھیں گے اہمیت السام روزے کی اہمیت رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا نیس فرمایا لیلت القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے رمضان کا جو پورا مہینہ ہے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے لیکن یہاں پر جو خاص بات بتائی گئی ہے وہ سال کی افضل ترین راتوں کے بارے میں ہیں جس کی بڑی اہمیت ہے شب قدر یہ ایک رات ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے لیلت القدر ہم اس رات کو نہ اس طرح سے منا رہے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی اہمیت کو اس طرح سے جانتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے وہ شخص بدنصیب ہے جو اس رات کو نہ پاسکے اب شب قدر کب آتی ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں شب قدر رمضان اور مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے وہ کون کون سی ہیں ایکیس می رات تیئیس می رات پچیس می ستائیس اور انتیس می رات ان پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے لیلت القدر جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے اب شب قدر کی جو اہمیت ہماری نظروں میں ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کو مناتے ہیں اور وہ اس حد تک ہو گئی ہے کہ ہم ان پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات تیئے کر لیتے ہیں اور وہ کون سی رات تیئے کرتے ہیں ہم ستائیس بھی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اس رات کو تلاش کرتے رہے صحابہ کرام اپنی پوری زندگی میں اس رات کو تلاش کرتے رہے تبا تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے محدثین اور بازنیک لوگ جو ہیں صرف صالحین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس رات کو ان پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے اور بڑی تاجب کی بات ہے کہ ہم کو یہ پہلے سے معلوم ہے تو اندازہ لگائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آجمائین تابع تابعین صرف صالحین کو نہ معلوم ہو اور ہمیں پتا چل گئی یہ بات بلکل بھی صحیح نہیں ہے چنین اگر ستائیس کو بھی شب قدر مان دیتے ہیں تو اس کو کیسے منایا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے اس کے عبادت کر کے ذکر و عذکار کر کے تلاوت قرآن کر کے اور قیام اللیل کر کے یہ طریقہ ہونا چاہیے نا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی من مانی ستائیسوی رات جو کہ شب قدر ہے اس کو کیسے گزارتے ہیں مغرب ہو گئی افتاری کر لی خاپی کے عشاء کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے گئے اب وہاں پر کیا ہوتا ہے اس ٹائم قرآن کا ختم ہوتا ہے تو وہ ختم قرآن ہو گیا اب باقی عبادات وغیرہ کر کے کیا کرتے ہیں بازار چلے جائیں گے شاپنگ کے لیے عید آنے والی ہے تو شاپنگ کے لیے بازار چلے جاتے ہیں اور جاگنا ہے نا آج تو شاپنگ کر کے جاگیں گے عبادات تو ہم نے جو مسجد میں کرنی تھی وہ کر لی بس اس کے بعد کوئی عبادت نہیں تو عید کی تیاری کرتے ہیں باہر کھاتے پیتے ہیں اور یہاں تک کہ سہری کا ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہزار مہینے کا ثواب مل گیا ہمیں ایسا ہی ہو رہا ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی کہ ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ کون کون سی راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے لیکن پھر بھی کافی جیسے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہیں تو ہزار مہینوں کا ثواب پا لینا کیا اتنا آسان ہے آسان تو نہیں ہے اس کو ڈھوڑنا تو پڑے گا مشکل تو ہے نا اس میں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے کہیں کہ پانچ راتوں کو جاگنا ہے کہتے ہیں بہت مشکل ہے سکول ہے کالیج ہے گھر کے کام ہے سارے لوگوں کے بہانے ہیں ایک سوال ہے آپ سے کیا پانچ راتی جاگنا مشکل ہے دیکھیں مشکل تو ہوتی ہے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھتے ہوں کیا آپ شادی میں راتوں کو جاگتے ہیں جاگتے ہیں بلکہ خوشی سے جاگتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو تو کیا ہم ہسپٹل میں نہیں جاگتے ہیں ان کے لیے جاگتے ہیں نا تو دین اور شریعت کے لیے ہمارے اتنے بہانے ہیں شادی میں جاگ رہے ہیں ہسپٹل میں بھی جاگ رہے ہیں پیر بھی سوجھ رہے ہوتے ہیں شادی میں آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں گلے بھی خراب ہیں ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے خوشی سے جاگ رہے ہیں حالانکہ اس کا نہ کوئی ثواب ہے نہ عجر ہے پھر بھی افسوس کی بات ہے جس میں آپ کو کوئی عجر نہیں ہے اور نہ ہی یہ وہ آمال ہیں جو آپ رات بھر جا کر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اور اہم وجہ اس رات کی اہمیت جانے کی یہ بھی ہے کہ گھر کے بڑوں نے اس رات کی اہمیت اپنے بچوں کو نہیں سکھائی بزرگ ہیں جوان ہیں کم عمر ہیں سب کے لئے ہے گے رات صرف بڑوں کے لئے نہیں ہے بچوں کے لئے بھی ہے گے رات گھر کے سب لوگ مرد و عورت ہوں بڑے ہوں بچے ہوں جوان ہوں سب اس رات کا احتمام کریں اب یہ رات آگئی ہے پتہ نہیں اگلا سال ملے گا یا نہیں تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی اہمیت کی تو انشاءاللہ اس رات کو اچھے سے عبادت کے ساتھ گزاریں گے اچھا ہزار مہینے سے کیلکولیشن کریں تو تقریباً کتنے سال بنتے ہیں تیراسی سال اور چار مہینے بنتے ہیں جو کہ معمولی نہیں ہیں اب ہم اسے اکثر ایسے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے جن کی عمر ساٹھ سال کو ہی پہنچے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو کہ چھوٹی عمر میں ہی اس دنیا سے جا چکے ہوں گے تو کیا پتہ ہمیں گی رات اگلے سال ملتی ہے یا نہیں اور اگر ملتی بھی ہیں تو کیا پتہ ہمیں وہ صحت ملتی بھی ہے یا نہیں ہم عبادات کی لائق بھی ہوتے ہیں یا نہیں تو ابھی الحمدللہ زندگی ہے اور صحت ہے تو نیت کر کے گریمت جانیے کہ اس رات کا انشاءاللہ ہم ضرور احتمام کریں گے جب رمضان ہماری زندگی میں آئے گا تو ایک رات کو ہم پا لیتے ہیں تو تیراسی سال کا ثواب ملتا ہے یا تو اس سے زیادہ ہی ملتا ہے حالانکہ اتنی عمر تو ہم پائیں گے بھی نہیں ابن آدم کی ایک عوصہ تو مر کتنی ہے ساٹھ سال یا پینسٹھ سال پچھتر پچھاسی اگر زیادہ بھی ہو گئی تو وہ بونس لائف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس رات کو ہم خوب عبادات کے ساتھ گزاریں یہ رات بڑی اہم ہے ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں اس لئے ہم اس کو اتنا بیلیو بھی نہیں کرتے اللہ نہ کرے اگر ہم اس رات سے محروم لے گئے تو ہم تمام خیر سے محروم لے جائیں گے تو کوشش کریں کہ اس رات کو جاکر اور عبادات کے ساتھ گزاریں رسمی طور سے نہیں گزاریں بلکہ حقیقی عبادات کے طور پر گزاریں تاکہ اس رات کا ہمیں پورا پورا ثوابت ملے اب لوگ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے شبہ مراج میں جاگنے کا حکم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ہمیں یہ عمل ملتا ہے اور شبہ برات کے تعلق سے بھی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات کبھی نہیں منائی نہ ہی صحابہ کرام نے یہ رات کبھی منائی ہے اور سوائے اس کے جو اصل رات آ رہی ہے جو کہ جاگنے والی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کہیں کہ جاگنا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں گے اتنے کام ہیں بدنصیب ہیں وہ شخص جو ان بہانوں کے ذریعے اصل رات کو چھوڑ دے تو ڈبلیکیٹ چیزیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رمضان کا آخری عشرہ جاگ کر اور عبادات کے ساتھ گزارتے تھے تو ہم لوگ پورا نہ صحیح کم از کم پانچ راتے تو جاگ سکتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں وہ راتیں بتا دی گئیں اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس بیس میں ایک ایک دن بھی تو مل رہا ہے نا ہمیں آرام کے لیے تو جاگ سکتے ہیں آرام سے تو اس رات انشاءاللہ ہمیں تلاوت قرآن بھی کرنا ہے قیام اللہ علیہ کا احتمام بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے عزیز و اقارب کے لیے دوستوں کے لیے سب کے لیے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ بھی مانگے مغفرت کا سوال کریں اللہ تعالیٰ سے تو اس رات کی جو اہمیت یہاں حدیث میں بتائی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں بھی اس کی فضیرت بیان کی ہے چونکہ بہت بڑی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورة القدر میں فرماتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَا هُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے ہم نے نازل گیا اس قرآن کو لیلت القدر میں یعنی اس رات سے ہی قرآن کا نزول ہونا شروع ہو گیا وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے شب قدر یہ سوال لانے کا مقصد لیلت القدر کی اہمیت کو اجاگر کرنا بھی ہے کہ وہ کتنی عظیم رات ہے دیکھیں اگر آپ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جانتے ہوں کہ یہ چیز کیا ہے تو اس سے کیا ہوگا سامنے والا جو بندہ ہے وہ الارٹ ہو جائے گا متوجہ ہو جائے گا اور جو آپ بات آگے کرنے والے ہیں وہ غور سے سنے گا اس لئے فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے کیا چیز بتائے تمہیں کہ شب قدر کیا ہے تو کتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس رات کے بارے میں بتا دیا کہ اس رات میں کیا کرنا ہے ہمیں ورنہ ہم تو ڈھونٹے ہی رہ جاتے ہم وَمَا قُمَان بھی ہوتے پانچ راتیں جو ہمیں بتا دی گئی ہیں تو انشاءاللہ اس میں اس رات کو ہمیں تلاش کرنا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَعْرِ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے کس چیز سے بہتر ہے اس کی بہتری کس لحاظ سے ہے اس میں جو کی جانے والی نیکی ہے اس لحاظ سے یہ بہتر ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ کی فضیرت کس کے لیے ہے ایک آدمی ہے جو کہ اس رات سویا پڑا ہوا ہے دوسرا ایک آدمی ہے جو کہ اس رات اپنے کام میں لگا ہوا ہے تیسرا ایک شخص ہے جو کہ اس رات فلمیں بھی دیکھ رہا ہے ڈرامیں بھی دیکھ رہا ہے مووی سب چل رہی ہے اس کے اور چوتھا ایک شخص ہے جو اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے کس کے لیے صرف اللہ کے لیے خالص ہو کر تو آپ مجھے بتائیے کہ اس رات کی فضیلت ان چاروں میں سے کس کے لیے ہوگی چوتھے شخص کے لیے ہوگی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فضیلت سب کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اس کے لیے ہے جو اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے جو اس رات کو سو کر گزارتا ہے اس کے لیے کیا ہے نقصان ہے خسارہ ہے تمام خیر سے محرومی ہے اس کے لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اور انام ہے کہ چند گھنٹے کی رات کو اللہ تعالی ہزار مہینے سے زیادہ کا عجر دیتے ہیں صرف چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور وہ چند گھنٹے آپ نے عبادات میں گزارنی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور یہ رات بہت پاورفل ہیں اس کو آپ نے بالکل بھی معمولی نہیں سمجھنا یہ ہزار مہینے کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ ہزار مہینے سے بہتر ہے خیرم من بہتر ہے اسے ہزار مہینے تو اسے فیسے ہی بتا دیا گیا اسے بھی بہتر ہے اس لئے اگر ہم اس رات کو کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے 83 سال اور چار مہینے گیا تو اس سے بھی زیادہ ہم وہ نیک کام مسلسل اس رات کو کرتے رہے ہیں تو اس رات زیادہ سے زیادہ نیکی کا احتمام کریں گے صدقہ خیرات بھی کریں گے دو رکت بھی اگر نفر بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی کیا لکھے جائے گی آپ کی نام آیا مال میں تیراسی سال اور چار مہینے کا اجھر لکھا جائے گا تنزل الملائکت و روح فیہا بی ازنی ربیہم من کل امر اترتے ہیں اس میں فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے ازن سے ہر حکم سے اس رات کو فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں کون اترتے ہیں فرشتے اور جبریل امین مردوں کی روحیں نہیں اترتے ٹھیک ہے اور یہ وہی جبریل امین ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آیا کرتے تھے وہ اس رات کو اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور فرشتے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں اتنے فرشتے ہیں کہ چرچرانے کی آواز نکلتی ہیں چار انگلی جتنی رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہیں آسمان میں اتنی اس کی آواز آ رہی ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو اتنی تعداد ہے فرشتوں کی اور فرشتے کیوں آتے ہیں اچھا یہ بتائے گی معلوم ہے کیوں آتے ہیں اگلے سال کے جتنے بھی جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ اس رات میں ہوتے ہیں اس لئے آتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر تلو ہو جائے اب اس رات کو جو کوئی بندہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اللہ کی یاد مشغول رہتا ہے تو اس کے لئے یہ دعائیں رحمت کرتے ہیں اچھا یہ بھی نہیں کہ اس رات کا کوئی خاص حصہ ہے جس کی یہ برکت ہے بلکہ یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے لیلت القدر کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے مغرب سے لے کر تلو فجر تک کب سے ہیں مغرب سے لے کر تلو فجر تک اس پورے ٹائم میں آپ جو بھی بادات کر سکتے ہیں کہ ضرور کریں انشاءاللہ اور اس کو ضائع بھی نہیں کریں گے دیکھیں پوری رات فرشتے زمین پر رہتے ہیں اور تلو فجر کے ٹائم پر وہ آسمان کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اب آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں صبح صبح کے ٹائم پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو فرشتے ہیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آنکھیں ہی نہیں دی کہ ہم دیکھ پائیں لیکن فرشتے ہیں یہاں پر انہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے ایسا بھی ہے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں اپنے یہاں مدرسے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے تب بھی آپ فرشتوں کے پرو پر آ رہے ہوتے ہیں بظاہر یہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن اگر یہاں ریڈ کارپٹ بچھا دیا جائے تو آپ کتنا آنر فیل کریں گے کہ ہمارے لیے تو ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے طالب علموں کے لیے لیکن یہ کہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے اس بات کو ہم کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے تو دین کا علم سیکھنے والوں کے لیے ہی فرشتے پر بچھاتے ہیں باقی علم سیکھنے کے لیے نہیں ہے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے اور فرشتے اس مجلس کو بھی گھیڑ لیتے ہیں اس بات پر ہمارا ایمان ہے اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک سرخ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مبارک ہو طالبِ علم کو طالبِ علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیڑ لیتے ہیں پھر وہ ایک دوسری پر سوار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمانِ دنیا تک پہنچ جاتے ہیں فرشتے طالبِ علم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جو علم طالبِ علم حاصل کرتا ہے فرشتے اس علم سے محبت کرتے ہیں اسے احمد اور تبرانی نے روایت کیا ہے کیا وقت چلتا ہے اس حدیث سے کہ قرآن کا علم کوئی معمولی علم نہیں ہے اس علم کے ساتھ وہ ہی جوڑ سکتا ہے جس کے اندر ایمان بالغیب ہو اور دیکھیں کہ اس علم کا ذائقہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے سامنے دنیا کے سارے ذائقے بے ذائقہ لگنے لگتے ہیں سارے رنگ بے رنگ لگنے لگتے ہیں اس علم کے اتنی اہمیت ہے اور قرآن پاک کی ایک صورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو اسے الویدہ کرنے کے لیے ستر ہزار فرشتے اترے تھے کون سے صورت ہے وہ صورت الانعام اور اللہ تعالی نے دیکھیں کہ اس رات کو اتنا اہم بنایا ہے اور اس رات کو پانچ راتوں میں پوشیدہ بھی رکھا ہے اس کی ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں اس میں عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب انہیں کیا کما سکیں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور قصرت سے استقفار پڑھے کیا سمجھا آپ نے وما ادراکا مالیلت القدر کیا چیز بتائے کہ کیا ہے شب قدر اگر کچھ بھی نہیں سمجھ پائے تو اسے فتنہ سمجھے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے تو رمضان کی جاتی گھڑیوں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اور آخری دس دنوں میں ہمیں خوب محنت کرنی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اپنے لیسن کو یہی تک رکھ سکیں گے انشاءاللہ اگلی جو حدیث ہیں ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے ٹھیک ہے وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عمائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الہی آمین سبحان رب العزت عمائی صفون